اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگ سوچتے ہوں گے اس کے ساتھ ایک کون ہے میرا چھوٹا دوست ہے اور اس کو بہت زیادہ شوک ہے جانوارو کا بہت دنوں سے بول رہا تھا میں آؤں گا میں آؤں گا بٹ نہیں آیا آج آگیا تو ہم سیدھے جائیں گے چوزو کے پاس جو آج میں نے باہر نکال ہے چلو پھر چلتے ہیں دیکھو اس چوزو کو یہ بیمار نہیں ہے یہ سست ہے اس میں کمزوری ہے بہت زیادہ دانا بھی کھاتا ہے پانی بھی پیتا ہے پھر بھی ایسائی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو ان چوزو کو ایک دم مستے کلیر ہیں پانی بھی بھیتے ہیں دانا بھی کھاتے ہیں سارے ہیں نا یہ ایک دم مستے ہیں اب بٹ جتنے بھی پرندے ہوتے ہیں نا ان کی جو بچوں ہوتے ہیں نا ان کو کبھی ہاتھ میں نہیں پا کرنا چاہیے پھر بعد میں پرابلم ہوتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ٹھیک ہے اور ان کو زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہیں بچوں کے ٹھیک ہے سردی میں سب سے زیادہ سردی میں ہمیں کیئر کرنی پڑتی ہیں اور مجھے لگ بلک 32 تھے یہ چوزے اب 23 رہ گئے آٹھ نو مر گئے اس میں سے ٹھیک ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے ہمیں بس کیئر کرنی پڑتی ہیں دیکھو پھر اللہ تک ہے وہ کس کو بچائے کس کو لے جائے ٹھیک ہے ہماری بس صرف کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو اچھی طرح دیکھ بال کرے کیونکہ ہماری وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہے اور یہ تو اللہ تک ہے سب اگر کسی کو موت لکھی ہوگی اس کو ہم نہیں بچا سکتے اگر ہم کتنی بھی کوشش کریں گے نا ہم نہیں بچا سکتے اس کو اور یہ جو ساری چوزے ہیں یہ میں نے جنوری کے مہینے میں لائے تھے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگی جنوری کے مہینے میں کتنی سردی ہوتی ہے چھوٹا جانور بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس ٹھیک ہے اس کی کیر کرنا اس کو وہ سب دینا سردی کے ٹائم میں جو ہم نہیں دے سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ کیر کی ان کے پھر بھی کتنے مر گئے آٹھ نہ مر گئے بس ہماری صرف کوشش ہونی چاہے ٹھیک ہے ہم جتنی کوشش کریں اتنا ٹھیک رہے گا باقے اللہ تک ہے اور ابھی یہ سب ٹھیک ہیں ملکہ فٹ ہیں ان کو کوئی بھی نہ تو بیماری ہیں نہ کوئی بھی آئیسی پرابلم نہیں ہیں جس سے ہمیں لگے یہ بچ نہیں جائیں گے اب یہ جو چوزہ ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہے اور جس دن وہ چوزے نکلے انڈے سے اسی دن یہ بھی نکلا آپ دیکھو فرق ان میں اور اس میں کتنا فرق ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہے آپ دیکھتے ہیں کیا کریں گے میں کوشش کرتا ہوں اب ٹھیک رہے ہیں دیکھو کتنی تیزی سے گیا ہے اس کو پیاس لگی ہے اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہ بچ جائے گا کیونکہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے ایک دم ٹھیک ہے کمزوری ہے اس کو بس تو آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کی کمزوری پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور آج میرا دوست آیا ہے بس ان کے ساتھ صبح سے تھائی دانا بھی اسی نے ڈالا پانی بھی اسی نے دیا تو آج مجھے بہت زیادہ کام ہے کیونکہ ابھی مجھے پہلے کرنا ہے جو ان کا گھر ہے وہ میں نے باہر نکالا اسی میں میں نے سب نکال باہر تو اس کی مجھے صفائی کرنی ہے پہلے وہی کام کریں گے پھر ان کو واپس ڈالیں گے اس میں پھر اندر نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو سردی لگ جائے گے پھر تو ہم وہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے وہ پھر ان کی گھر کی صفائی کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی